اکسان کی ایک عظیم دینی شخصیت جنہوں نے زندگی بھر قرآن پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں خلافر کا پرچم بلند کرنے میں تینی اکزار کی سربلندی میں اور اسلام کے غلبہ و نفاظ میں اپنی تمام توانائیاں صرف کی اور آخر وقت تک اسی مشن پرگام دنے راکر اسرار رحمت اللہ رہے ہیں ہمارے ملک کی دینی تحریکات میں اور دینی شخصیات میں صفحول کی شخصیت ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کی یاد بہت دیر تک ہمارے درمیان تازہ رہے گی یہ بات شکوا بجا بھی ہے اور ایک لحاظ سے بے جا بھی ہے کہ ہم آج کے میڈیا سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنی روش بدلے گا اور وہ دینی شخصیات کو اور تحریکی شخصیات کو اور نظریاتی شخصیات کو اور فکری شخصیات کو اپنے ہاں کو جگہ دے گا ہمارے میڈیا کے ایجنڈا یہ کچھ اور ہے پروگرام یہ کچھ اور ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا تھا لیکن بارہ ان شخصیات کا حق ہے امت پر ہم پر کہ ان کی مشن کو بھی زندہ رکھا جائے اور ان کی یاد کو بھی تازہ رکھا جائے اور ان کی زندگی کی تک و تاز کے مختلف مراحل کو وقتاً فوقتاً سامنے لائے جاتا رہے مجھے داکٹر سارا احمد صاحب مرہوم سے یہ طرصہ سے نیازمندی کا تعلق تھا اور آخر وقت تک رہا مختلف حوالوں سے میں بھی ان کے خدمت میں حاضر ہوتا رہا وہ بھی میرے پاس تشریف لائے اور مختلف تحریکات میں ہمیں کچھے رہے مختلف فورموں میں ہم نے کچھے کام کیا میری ان کے ساتھ دلچسپی اور نیازمندی اور تعلق کے مختلف پہلو ہیں جنہیں سرسی طور پر دو تین کا تذکرہ آپ مراسوس سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس ملک میں اقامت دین غلبہ اسلام اور اسلام کے نفاظ کے صرف دعائی نہیں تھے بلکہ اس کے لئے مسلسل کام کرنے والے رہنما اور کارکن بھی تھے یہ ہمارا مشترکہ ملی مقصد اگر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی اساس کو سمجھتے ہیں تو پاکستان میں اسلام کا نفاظ اسلام کا غلبہ اسلام کی بالدستی یہ نہ علماء کے طبقے کا کام ہے نہ دینی کارکنوں کی بات ہے یہ تو ہمارا ملی مقصد ہے بطور پاکستانی کے پاکستان کی اساس اس پر ہے پاکستان کی اساس اس پر ہے پاکستان کے دستور کی اساس اس پر ہے پاکستان کی استحکام اور بقا کی اساس اس پر ہے یہ مارا مشترکہ کام ہے لیکن داکتر صاحب نے اس محاذ پر جو مسلسل تگو دو کی ہے محنت کی ہے میں بھی اس تحریک کے کارکن ہوں اپنے اپنے دارے میں ہم سب کارکن ہیں تو میری دلچسپی کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ ہم ایک بلی تحریک کے کارکن ہیں کام کرنے والے ہیں اور مختلف دائروں میں کام کرنے والے ہیں ہمیں کٹھے بھی ہوتے تھے یا الگ الگ بھی کرتے تھے کام داکتر صاحب کے ساتھ میری ڈیازمندی اور تعلق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے آج کے دور میں خلافت کا نام زندہ رکھا جو ہم بھول گئے ہیں ہمارا اسلام کا پولٹیکل سسٹم تو خلافت ہے ہماری اپنی اسطلاح جو ہے اگر ہم اپنے سیاسی نظام کو پولٹیکل سسٹم کو مستعار اسطلاحات کی بجائے اپنی اسطلاح میں بیان کریں تو وہ خلافت ہے اور خلافت کوئی شرمندگی کا عنوان نہیں فخر کا عنوان ہے خلافت کا ایک ہزار سال کا رول جو ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہم نام لیتے ہوئے شرمائے ہیں خلافت کے مختلف افراد ضرور ادھر کے کمزور آتے رہے ہوں گے لیکن خلافت پہسید خلافت اس کا جو رول ایک ہزار سال اور بارہ سو سال تک رہا ہے وہ ہمارے نہیں کوئی فخر کی بات ہے اور ہمارا ماضی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بھی تعلق تھا اور ان سے انس تھا کہ خلافت کا نام خلافت کی اسطلاح خلافت کا جھنڈا وہ نارا رگاتے رہتے تھے اور دنیا میں بیسیوں گروہ ہیں میں واقف ہوں اکثر سے دنیا کے مختلف حصوں میں جو خلافت کے عنوان سے خلافت کے پرچم تلے خلافت کے ٹائٹل کے ساتھ دینی تحریک کا کام کر رہے ہیں بہرحال میری ایک مناسبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں ہماری اصل اسطلاح کو اور ہمارے اصل ٹائٹل کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے اور وہ مطارف کراتے رہتے ہیں لاب ساتھ مناسبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قرآن پاک کے دعائی تھے اور قرآن پاک کے فروغ میں ان کا ایک کردار تھا آج سچی بات یہ ہے قرآن پاک اگر ہم اپنی کمزوریوں کوتاہیوں سستیوں بے پرواہیوں اور اپنے بہت سے پہلوں کو نظرانداز کرتے ہوئے عالمی تناظر میں قرآن پاک کی اہمیت اور قرآن پاک کے پیغام کو آج کے تناظر میں تھوڑا دیکھیں اپنی سطحوں سے بالاتر ہو کر تو آج کی دنیا میں شاید دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اس کی ہے ایک ہلکی سی جلک ہلکی سی بالکل معمولی سی جلک آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا جس کا لیول یہ ہے دنیا کی ضروریات کا اور قرآن پاک کے تعلق کا لیول یہ ہے گزشتہ ہفتے نیو یارک میں ماحولیات پر ایک بیرنویب اکوامی کانفرنس ہوئی ہے ایک چھوٹی سی خبر شپی آپ کے نظر سے گدری ہوگی ماحولیات پر کہ دنیا میں ماحولیاتی آلوگی اور ماحولیاتی حوالے سے تباہی کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور دنیا کو بچانا ہے تو اس میں شہدادہ چارلس نے جو تقریب کی ہے اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ دنیا کو اگر ماحولیات کی حوالے سے تباہی سے بچانا ہے تو قرآن پاک کے احکام پر عمل کیے بغیر کوئی راستہ نہیں یہ بات نیو یارک میں کہی جا رہی ہے اور آج کے ماحول میں کہی جا رہی ہے اور چارلس کہہ رہا ہے میں اس سے صرف لیول بتانا چاہا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی دعوت کا لیول کیا ہے قرآن پاک کے پیغام کی سطح کیا ہے اور اس کا رخ کیا ہے ہم بہت اس سے اپنے اپنے دائروں میں محدود ہو کر قرآن پاک کی بات کرتے بھی ہیں تو بہت محدود دائروں میں کریں میں اپنے اس درد کے احساس کے ساتھ لاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن پاک کے عمومی پیغام کو اور قرآن پاک کے اس دعوت کو جو قرآن پاک کی دعوت آج کی نسلیں انسانی کے لیے گلوبل ماحول میں ہے اپنے اپنے دائروں میں تو ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہی ہیں اپنے اپنے رخ پر بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ساری کرتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کوش نہیں کرتا لیکن آج کی گلوبل انسانی سوسائٹی کے ماحول میں قرآن پاک کی دعوت کا جرخ ہے اس پر کام کرنے والے چند افراد میں ایک ڈاکٹر سارا رحمت صاحب اور میری ان سے مناسبت کی ایک وجہ یہ بھی ایک اور وجہ بھی ہے آپ سب بھی فرمایا کرتے تھے بلکہ لکھا بھی آنہوں نے کئی دفعہ گفتگو میں بات ہوئی ہمارے ماضی کی بڑی شخصیت گزری ہیں شیخ علیہ مولانا محمد حسن رحمت اللہ رحمت ناکس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شیخ علیہ مالتہ کی اثارت سے واپسی پر جو دو نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو عام کرو اور مسلمانوں کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوششی کرو ناکس صاحب کہتے تھے کہ میں اس تحریک کا آدمی ہوں ناکس صاحب مربلا کہتے تھے کہ میں شیخ علیہ مولانا کے اس فکر کا آدمی ہوں اور اس دائرے کا آدمی ہوں میرا حال بھی تقریباً یہی ہے ابھی مجھے آتے ہوئے میرے میزبان جو مجھے یہاں لارہے تھے انہوں نے پوچھا آپ کس گروپ کے آدمی ہیں ابھی مہربان دوست ہیں آپ کس گروپ کے ہیں ان سے تو میں نے کہا میں کسی گروپ کا نہیں ہوں میں کسی کوئے آپ فلان جماعت کے کس گروپ کے ہیں آپ فلان مہر کا میں کسی گروپ کا نہیں ہوں میں تو جو دین کا کام کرتا ہے اس کا ساتھی ہو اور جو جگڑنے والوں سے پیشے دو میل دور رہتا ہوں جگڑنے والوں سے دو میل دور رہتا ہوں تین میل اور جو کام جہاں بھی دین کا کوئی کام نفاظ شریعت کی حوالے سے یا تحریک ختم نبوت کی حوالے سے یا دینی اقدار کی سابر لگتا ہے جو بھی ملک میں کام کر رہا ہے میں کوشش کرتا اس سے تعاول کرنے میرا گروپ یہ ہے لیکن اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہجاب نہیں ہے میں بھی شیخ حلین کے گروپ فکری طور پر اگر مجھے کوئی پوچھے کہ تم فکری اور نظریاتی طور پر کس دائرے میں ہو تو میرا ذہن وہ ہی جاتا ہے کہ میں بھی خود کو تحریک شیخ حلین کا ایک کارکن سمجھتا ہوں لیکن صاحب کی ساتھ اپنی مناسبت کے اور اپنی نیازمندی کے مختلف پہلو میں نے ذکر کیے لیکن صاحب نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے بڑی متحدق زندگی گزاری ہے بیماری کے باوجود علالت کے باوجود بہت سے عوارس کے باوجود آخر وقت تک وہ اپنے مشن پر کاربند رہے ہیں اور ان کے جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے لئے بھی راستہ یہی ہے کہ ہم ان کی استقامت سے ان کے اپنے موقع فرکر کمٹمنٹ سے اور ان کے ویژن سے جو دنیا اسلام کے لئے اور پوری دنیا کے حوالے سے تھا اس ویژن کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ یہ مشن جاری رہے اور اس مشن کے ساتھ میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ پڑتا رہے ان گزارچہ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں واخر و دعوانا اور الحمدللہ